بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین افغانستان اور ساؤدھ فریقہ کے میچ کے بعد تازہ ترین پوائنس ٹیبل جاری کر دیا گیا ہے ناظرین آئی سی سی کا بڑا انٹرویو جاری ہو چکا ہے پاکستان نے کس طرح سے سمی فینل کے لیے کولیفائی کرنا ہے آئی سی سی نے بڑا فارمولہ بتا دیا ناظرین آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا کلیپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سمی فینل کھیلے تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے گا اور کومور بوکس میں پاکستان زندہ باز آپ نے لازمی سے ٹائپ کر دینا ہے ناظرین افغانستان وسط ساؤدھ فریقہ کے درمیان ایک اہم مقابلہ گھیلا گیا جس میں افغانستان کو بری طرح سے شکست ملی ناظرین ساؤدھ فریقہ اور افغانستان کے میائے سے قبل ہی باب رازم کا ایک بڑا انٹرویو ویرل ہو چکا تھا اور فخر زمان نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا ناظرین باب رازم کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ٹوز جیت کر بیٹنگ کریں گے انگلینڈ کے ساتھ اور پانچ سو رنز بنائیں گے اگر ہم دو سو رنز تک انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا رن ریٹ بڑھ جائے گا اور ہم سمی فینل کے لیے کال افغانستان کر جائیں گے ناظرین آئی سی سی کا کہنا ہے کہ پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیان میچ میں پاکستان کی رن ریٹ بہت زیادہ کم ہے اگر پاکستان سات وکٹوں سے یہ میچ ون کرتا ہے یا پھر پاکستان دو سو پچاس رنز تک یہ میچ ون کرتا ہے تو پاکستان سمی فینل میں کالیفائی کر جائے گا البتہ اس ٹیم پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ سمی فینل میں کالیفائی کر چکی ہے لیکن اگر پاکستان کا رن ریٹ اپ ہوتا ہے تو نیوزی لینڈ کی جگہ پہ پاکستان آ سکتا ہے ناظرین اگر پوائنس ٹیبل کی بات کریں تو انڈیا، اسٹیلیا اور سوڈ فریقہ اور نیوزی لینڈ سمی فینل میں کالیفائی کر چکی ہیں ناظرین کومڑ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر دیجئے گا